الہی اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسرت ادعوک آمنا واسعلوک مستعنسا لا خائفا ولا وجلا مُدِلًا عَلَيْكَ فِي مَا قَصَدْتُ فِيهِ اِلَيْكَ دعا افتتح کا یہ فقرہ اس حوالے سے بہت اہم کہ گزشتہ فقروں میں پردگار کی بارگاہ میں مانگنے کا سلیقہ سکھایا گیا کہ کس طرح سے مانگا جائے اور پردگار کی معارفت کروائی گئی کہ وہ کیسا رب وہ کیسا رحیم رب ہے کیسا کریم رب ہے اور ان تمام چیزوں کے بعد جب دعا افتتح کا پڑھنے والا اپنے وجود میں ان تمام فقرات کی جو پچھلے گزرے ہیں جملات ان کی حرارت کو محسوس کرے گا اس کے وجود میں ایک تبدیلی آئے گی اور اسی تبدیلی کو دعا افتتح کے اس فقرے میں بیان کیا جا رہا ہے فَسِرْتُوْ عَدْءُوْكَ آمِنًا اے پردگار تیرے تمام کرم اور تیرے تمام جود اور تیرے تمام بخششوں کو دیکھ کر میرے اندر تبدیلی آگئی میں بدل گیا میرے اندر تبدیلی کے آئی کہ اب میں تجھ سے دعا مانگتے ہوئے امن محسوس کر رہا ہوں استراب کی حالت میں تجھ سے دعا نہیں مانگ رہا سکون کی حالت میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں اور تجھ سے سوال کر رہا ہوں تجھ سے معنوس ہو کر سوال کر رہا ہوں تجھ سے وحشت کا احساس نہیں کر رہا کہ تُو کوئی اور ہے میں کوئی اور ہوں نہیں تُو خالق ہے تو مجھے پروان چڑھا رہا ہے جب تو ہی میرا رب ہے تو اب میں تیری بارگاہ میں تجھ سے معنوس ہو کر بغیر وحشت کے بغیر خوف اور بغیر ڈر کے تجھ سے سوال کر رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ تُو میرے سوال کو یقیناً پورا کرے گا میری حاجت کو اپنی بارگاہ میں یقیناً پورا کرے گا یہ فقرہ اس بات کی طرف انسان کو لے کے جا رہا ہے کہ انسان جب اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگنے کے لیے آئے تو یقین کے ساتھ دعا مانگے ادعو کا آمناً امن کی حالت میں یقین کی حالت میں دعا مانگ رہا ہوں اب یہ تبدیلی آ جاتی ہے مومن کے اندر کے جو دعا افتتح کو پڑھ رہا ہے اور پڑھتے پڑھتے اس پقام تک پہنچا ہے اب اس کے اندر یہ تبدیلی آ گئی ہے کہ وہ امن کی حالت میں یقین کی حالت میں پرودگار سے دعا مانگ رہا ہے اس کو یہ حسنِ زن حاصل ہو گیا ہے گمانِ خوب حاصل ہو گیا ہے اچھا گمان حاصل ہو گیا ہے کہ پرودگار اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا اور روایات کے اندر پرودگار کی نسبت اچھا زن رکھنے کا حکم بھی دیا گیا ہے کہ پرودگار سے اچھا زن رکھو جب دعا مانگو تو بھی پرودگار سے اچھا زن رکھو اور اپنے زندگی کے معاملات کے اندر بھی پرودگار سے حسنِ زن رکھو برا ظن نہ رکھو سوئے ظن نہ رکھو جیسا کہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمائے وَاللَّهِ مَا أُعْتِيَ مُؤْمِنٌ قَدْتُ إِلَّا بِحُسْنِ ظَنِهِ بِاللَّهِ وَرَجَائِهِ لَهُ خدا کی قسم کسی بھی مومن کو عطا نہیں کیا گیا مگر یہ کہ اس کے حسنِ ظن کی وجہ سے جو اس نے پروردگار سے رکھا کہ جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتا تھا تو اس کو یہ گوان ہوتا تھا یہ یقین ہوتا تھا کہ پروردگار اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا اور پروردگار جب اس کے حسنِ ظن کو دیکھتا تھا اپنی نسبت تو پروردگار اس حسنِ ظن کی وجہ سے عطا کر دیتا ہے پس پروردگار کی نسبت حسنِ ظن رکھنا ہے حسنِ ظن رکھ کر پروردگار کی بارگاہ میں جانا ہے اور دعا افتتہ کا یہ فقرہ بھی ہمیں اسی طرف لے کر جا رہا ہے کہ اے انسان اے بندہِ مومن کیونکہ سوئے زن کے ساتھ دعائیں رد ہو جاتی ہیں سوئے زن کے ساتھ جب انسان سوئے زن رکھ کر طلب کرتا ہے تو اس کی طلب کو پورا نہیں کہہ جاتا اور یہ جملے معصوم کے ہی جملے امامِ موسیٰ قاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَاللَّهِ لَا يُعَذِّبُ لَا هُ عَبْدًا خدا کی قسم خدا کسی بندے کو عذاب نہیں کرتا بَعَدَتْ تَوْبَتِ وَلَا اِسْتَغْفَار توبہ اور استغفار کے بعد بھی یعنی ایک بندہ پردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار بھی کرتا ہے لیکن اس کے باوجود اس پر عذاب کیا جاتا ہے اس کے گناہوں کی مغفرات نہیں کی جاتی کیوں اللہ بے سوئے زن نہیں باللہ مگر یہ کہ وہ سوئے زن رکھتا ہے خدا کی نسبت توبہ اور استغفار کرتا ہے لیکن اس بات کا یقین نہیں رکھتا کہ پردگار اس کے گناہوں کو بخش دے گا اگر خدا نے توبہ کی توفیق دی ہے تو اس بات کا گمان بھی انسان کر لے کہ پردگار جس نے توبہ کی توفیق دی ہے وہ پردگار اس کی توبہ کو قبول بھی کرے گا برا گمان نہ رکھے خدا کی نسبت اچھا گمان رکھ کر پردگار کی بارگاہ میں جائے کہ پردگار تو نہیں توبہ کی توفیق دی گویا انسان ایک توبہ کرتا ہے ایک بار پردگار کی طرف رجوع کرتا ہے اور وہ رحیم اور کریم پردگار دو بار بندے کی طرف رجوع کرتا ہے بندے کی ایک توبہ اور پرودگار کا دو بار رجوع کرتا ہے کس طرح سے بندہ اپنے گناہوں میں غرق ہوتا ہے پرودگار مختلف انداز سے اس کو جھنجوڑتا ہے اور اس کی طرف رجوع کرتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں آ جائے ایک بار اس کو اپنی بارگاہ میں لانے کے لیے اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور دوسری بار جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے توبہ کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے استغفار کرنا شروع کرتا ہے تو ایک بار پھر پرودگار اس بندے کی طرف رجوع کرتا ہے پس بندہ ایک بار اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے پرودگار دو بار رجوع کرتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اے بندے تو پرودگار کی نسبت حسن زن رکھ سوئے زن رکھے گا تو تیری توبہ اور تیرے استغفار کو پرودگار کی بارگاہ میں رد کر دیا جائے گا یہ معصوم کی جملے کہ انسان جب بھی پرودگار کی بارگاہ میں آئے چاہے دعاوں کو لے کر آئے اپنی حاجات کو لے کر آئے چاہے توبہ اور استغفار کرنے کے لیے آئے پرودگار کی نسبت حسن زن رکھے اور پھر جب اس مرحلے پر مومن پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر وہ یقین کے ساتھ دعا مانگتا ہے اس کے بعد پھر پرودگار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے اس بات کو دہراتا ہے مدلن علیک فیما قصد تو فیہی علیک اے پرودگار میں تیری بارگاہ میں جو کچھ تیری بارگاہ میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں مجھے یہ یقین ہے کہ تُو اس کو پورا کرے گا اور پھر بندہ مومن اپنے خدا کے ناز اٹھاتا ہے پرودگار میرے سوال کو پورا کر دے میری حاجت کو پورا کر دے کیوں یہ مدلن علیک کیوں یہ ناز اٹھا رہا ہے کیونکہ اس کو یقین ہے کہ اس کا رب اس کی دعاوں کو پورا کر دے گا اور اسی یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے کہ پرودگار دعاوں کو رد نہیں کرتا پرودگار توبہ کو رد نہیں کرتا پرودگار استغفار کو رد نہیں کرتا پرودگار اپنے در پر آئے ہوئے کسی بھی بندے کو رد نہیں کرتا جو بھی ہاتھ اس کے دروازے پر اٹھتا ہے اس کے ہاتھ کو تھام لیتا ہے والحمدللہ رب العالم موسیقی